اسلام علیکم ویورز تو کیا حال ہے ہم سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج ہم بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہارن کیسے بنا سکتے ہیں اپنے بائیک کے تو فرنڈز یہ رہے ہارن ٹھیک ہوگیا فرنڈ تو ہم نے چار مولے بیٹکس کے مدر سے اس کے نیٹ کھولیں گے اور یہ ریکمہ جو اس کی صفائی کرے گا ٹھیک ہے ویورز آپ کو ہارن چیک کروا دیتے ہیں یہ آواز سننے ہیں فرنڈز تو اس کے بعد یہ اس کی بھی آپ کو آواز سنوا دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو چار مولے بیٹکس کے مدر سے ہم یہ چار نٹ کھولیں گے ٹھیک ہے ویورز تو یہ سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم چار نٹ ہوتے ہیں یہ جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے ویورز تو آپ نے کھول لینے نٹ کو چاروں کو ہم پہلے کو کھول لیتے ہیں کیونکہ بودہ ٹائٹ ہوتے ہیں نیا نیا ہارن ہوتا ہے تو ایسی ہوتے ہیں ہی پہلی مرتبہ کھول رہے ہارن یہ والا تو فائنیل ہمارا پہلے نٹ کھول چکا ہے ٹھیک ہے اور سے دوسرا ٹرائی کھولنے کی کوشش میں لگے ہونے ہیں تو فائنیل یہ بھی کھول چکا ہمارا نٹ اس کے بعد ہم تیسری نٹ کھولنے میں لگے ہیں اب یہ تیسرا نٹ بھی ہمارا کھول رہا ہے ٹھیک ہے ویورز تو یہ دیکھیں چوتھا بھی کھولنے لگ گیا ہی کیونکہ تیسرا کھول چکا ہے کھول گیا یہ جتے کا ہوتا ہے ایک ج ہے اب بعض سے جہن بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا پردہ ہوتا ہے یہ اندر کا ہارنг ہے میرے کاپر اور سامنے پتری بغیر ہی ہیں twee م PERDA عمر اگر یہ فیڈ جا جعے تو ہارنг ڈومرکت نہیں کرتا ہے یہ پتری ہوتی پت생 والی اور اس کے ٹار مل نٹو مدد سے ہم کھولیں گے چار ملک نٹے تو اس کو یہ کھولنے لگیں جی ہم چار ملک پیچکس کی مدد سے تو یہ کھل رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ یہ زیادہ رائٹ ہوتا ہے وہ زیادہ نٹ تو ان کو کھولنے میں ٹائم تو لگنا ہے نا تو یہ کھل رہا ہے تھوڑا سا کھل گیا تھوڑا سا کو نکالیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ربڑ اس کے بعد یہ اس کی چھوٹی پتری ہوتی ہے اس کو آپ نے ریک ملک کے مدد سے ساپ کرنا ہے ٹھیک ہے بھی بچ سے یہ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے اس کی پتری یہ دیکھیں جی نکالنا اترہ مشکل ہو رہی ہے کیونکہ پہلے دور کھل رہا ہے ٹھیک ہے یہ سامنے یالو کلر کی جو پتری نظر آ رہی ہے اس کو ہم چھوٹی پتری بولتے ہیں یہ کاربن آ رہی ہے تو ہارن ورک نہیں کرتا ہارنہ نہیں چلتا اس کے وجہ سے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے ریک ملک اٹھا لیا اور اس کی مطلب سے ہم اس کو اچھی طریقے ساپ کریں گے تو جتنا ساپ کریں گے ظاہری بات ہے آپ کا ہارن اتنا اچھا ہی بجے گا دیکھیں ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اس کو ساپ کرنے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساپ ہو چکا ہے ابھی ہم نے اوپر والی پتری کو ساپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو یہاں تھوڑا سا رگڑ لیتے ہیں اور تھوڑا برابری کر کے اور ریک مار کے ٹھوٹے کو ہم اندر اس کے گسا دیں گے تاکہ یہ اوپر والی سایڈ بھی اس کی صاف ہو جائے ٹھیک ہے ہم ڈبل کر لیا اور ڈبل کرنے کے بعد ہم جی اس کو اب اندر فٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا نیچے پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد اس کو ہم رکڑیں گے اور یہ بھی صاف ہو رہا ہے جی یہ بھی جتنا صاف ہوگا اتنا آپ کا ہارن بہتر بجے گا پھٹیوی آواز نہیں آئے گی اور سو ایشو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے فائنلی ہمارا ہو چکا ہے بھائی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو پتری کو بالکل برابر کر کے سیدھا کر دینا ٹھیک ہے یہ پتری نکے سے اندر ہو باہر نہ ہو اگر باہر ہوئی تو آپ کا ہارن یعنی کے ساؤنڈ سا ہی نہیں نکالے گا اور بجھنے نہ بجھنے کا بھی خطرہ ہوتا ٹھیک ہے پتری بلکل برابری کی جگہ پہ ہونی چاہیے دیکھیں ایسے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کا پلاسٹیک والرابر لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ پلاسٹیک والرابر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اب یہ اس کو فٹ کریں گے ہم اس کے اندر تو یہ دیکھیں جی ہم فٹ کر رہے ہیں اس کو تو یہ نیچے گر گیا تو پیچھے نٹ لگانا پڑے گا میں پھر جا کیے سیدھا ہوگا پہنچے جگہ پہ تو نٹوں نے اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نٹ ہے جی اس کا چار موالا ایک بولڈ ہوتا ہے بولڈ بولتے ہیں نٹ بول لیتے ہیں لیکن زیادہ تا زبان میں نٹی آتا ہے بھائی ٹھیک ہے جی یہ ہے فائنلی لگ چکا ہمارا اب اس کو ہم پیچکس کے مدر سے ٹائٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹائٹ ہو رہا اب پیچکس کے مدر سے اس کو ٹائٹ کریں گے جب فٹ کر لیں گے تو ٹھیک ہے یہ پتری باہر نہ ہو ادھر نہ ہو اس سائیڈ پہ پتری ہونی چاہیے کیونکہ اس سائیڈ پہ جتنی پتری ہوگی اتنا آپ کا ہارن اچھا بجائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ پتری بیٹھ کی ہے بلکل لوگ کے اپنے اکرویٹ جگہ بھی بیٹھ کی ہے دیکھ رہے ہیں جی اب آپ نے جین اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے یہ جین کی دو سائیڈیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ پڑھتا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پڑھتا بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اب ہم نے ہارن والا کور لے لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بغیر جین کے لگاتے تو آپ کا ہارن کے آواز نکلے گی بھی نہیں بلکل یہ دیکھیں جین بلیو آلی سائیڈ اندر آتی ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس کے چار نکے ہوتے ہیں نکوں کے برابر آپ نے رکھنا ہے اگر لائن آؤٹ ہوگی تو بھی ہارن ہی بجائے گا آپ کا فرنس یہ جی یہ دیکھیں نکوں کے برابر بیٹھ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیٹھ چکا ہے پردہ ہمارا فائنلی ہو کے ہو گیا اب جی ہم اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو یہ فائنلی ہمارا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کو بٹھائیں گے فٹ کریں گے تو جیسے فٹ ہوگا تو آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی ہم نٹ لگا لیتے ہیں اس کا چار موالا یہ دیکھیں جی ہاتھ سے ٹائڈ کرتے ہیں ہلکا سا پھر پیچکس کی مزے سے ٹائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے بھی ٹائڈ نہیں ہوتا نا تو پیچکس کی مزے سے ٹائڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں تو یہ ایک لنڈ لگ چکا ہمارا ٹھیک ہے اور یہ جو نٹوں والی سائیڈ یعنی کہ جو پتری لپیوں والی سائیڈ ہوتی آپ نے رکھنے اولٹی سائیڈ بھی ہیں کہ آپ فرنٹ پہ نہیں کرنی اگر آپ فرنٹ پہ کرو گے تو نہیں ہے آپ کو یعنی کہ محول بنے گا آپ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے اور یہ ٹائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فرنڈس تو جو نا ابھی اس کو چوتھے تیسے نٹ کو لگائیں گے ہم تیسے نٹ کو لگائیں گے ہم ٹھیک ہے یہ تیسے نٹ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو چوتھا نٹ اب ہم اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے ویورز یہ چوتھا نٹ بھی ہم نے لگا لیا تو اب فائنل ان کو ٹائٹ کرتے ہیں ساروں کو آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہے ویورز تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوکے ہو گیا تو دوسرا ہارنڈ بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ٹھیک ہے ویورز تو میں نے ویڈیوز ریکٹ کر دیا ہے کیونکہ میں آپ کو ٹائم بچانا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا ویورز تو اب اس کو جینا آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھی کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے اوکے ہو گئے ہیں دونوں آپ کو چیک کرواتے ہیں ہرنڈ بجاا کے ٹھیک ہو گیا آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد آپ کے دوسرا بھی چیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے بیورس ٹھیک ہے بیورس یہ بن چکے ہیں اور فائنلی آپ کو میں نے چیک کروا دیا ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں ٹھینک فر واشنگ مائی یوٹیوب چینل